پوزیٹیف ویوز بھی آئے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا نوبیڈی اس چیلنگ اسلام جی نوبیڈی اس چیلنگ در ریلیجن جس تینک ووٹ میڈ دیم کم آؤٹ جس تینک کہ وہ باہر سڑک پہ کیوں نکلنے کا ان کا نظام نکلا اس میں سے کوئی چیزیں بیانڈ بھی ہوئی ہوں گی ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں لیکن یہ سوچ تو سوچیں کہ اگر ہر شہر میں عورت نکلی اور میڈیا نے اس پہ بلیک آؤٹ کیوں کیا لوگ کھڑے ہوکے ایک ٹائر جلائیں تو وہاں پہ ریپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور جہاں پہ سو اور ہزاروں کی تعداد میں اور ملک کے کونے کونے میں آپ اسلامباد، لاہور، کراچی، سومچ، سو گلگت، بلکستان دے کے مارک why didn't media black counted them why the point is آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کا اظہار تو پوچھیں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے آپ کا مسئلہ ہے تو نکلی ہے نا مسئلہ ہے تو وہ اپنی اکنالجمنٹ کرانا چاہتی ہیں اپنی ایفرٹس کی ان کو ہم یہاں پہ آپ کے absolute balance for betterment inclusion not seclusion that is what our point is that is what our demand is اب آپ بہنے جو یہاں پر بیٹھیں ہیں اور سب لیڈر ہیں یہاں پہ میرا خیال میں جتنی میری اس کونے سے لے کر اس کونے تک بہنے بیٹھیں ہیں they are entrepreneurs چاہے آپ نے پانچ لوگوں کو employ کیا ہوئے چاہے آپ نے پچاس کو کیا ہوئے چاہے آپ نے پانچ سو کو کیا ہوئے now what سوہیل صاحب and president صاحب was talking about کہ آپ کو opportunities کتنی مل رہے ہیں they were telling me they are doing a very good job یہاں پہ skill بھی بتا رہے ہیں آپ کے لئے loan facilitation کی بھی بات کر رہے ہیں but اگر ایک خاتون اتنی empowered ہو کہ وہ خود آ کر اپنی بات کر سکے اور وہ جا کے women projection کی بات کرے تو I am sure many doors will open جی یہاں پہ I would really appreciate کہ جنہوں نے ان بچیوں کو خواتین نے جنہوں نے contribute کیا ان کی تعلیم کے لئے big round of applause for all of you I think کہ ہماری جو اس وقت need ہے وہ تعلیم ہے سب سے بڑی یہاں پہ آپ کا کار خیر جو ہے وہ بچیوں کو تعلیم دینا ہے اور بچوں کو sensitize کرنا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ we need to take men and women on board sisters and brothers should not be bifurcated and not be given a privilege situation at home that you're a man or you're a boy and you have to look after this thing I think we should raise them in the same way and give them better values better values to respect their mothers and sisters and the women of the society جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ جتنا مردوں کو عورتوں پہ حق ہے اتنا ہی عورتوں کو بھی مردوں پہ حق ہے it's the same same which my sister sitting here also mentioned so آپ سورہ نسان میں دیکھیں it's all about خواتین کے حقوق اب حقوق نہیں مل رہے تو وہ بول رہے ہیں اور اگر بول رہی ہیں تو آپ کو پسند نہیں آرہا تو تھوڑی سے tolerance لگ tolerance معاشرے میں جب تک نہیں آئے گی عورت کے لیے کہ اچھا گھر بسانا ہے تو مار کھاتی رہو دفتر میں جانا ہے تو ہو اگر اس میں ہاتھ لگا دیا جاتے جاتے چھیڑ دیا تو کوئی بات نہیں تم چھپ کرو کوئی بات نہیں ایسے نہیں بات کرتے لوگ کیا کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے نکلیں اپنی آواز اٹھائیں اپنا وقار بنائیں جب ایک ادارہ سے ایک آواز شکایت آئے گی تو باقی پورا ادارہ سیٹ ہو جائے گا کہ you know no more nonsense no more nuisance جیسے ہم اپنی گھر کی خواتین کی عزت چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم اسی طرح ان کی بھی عزت کریں گے تو ہمیں بھی reciprocate ہوگی all we demand is respect respect for all and tolerance in the society اس سے زیادہ کچھ مانگتے ہیں بتائیں محنت کرتے ہیں آپ سب ہم سب محنت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کماتے ہیں جیسے انہوں نے کہا you are great contributors to the economy so اب ہم اگر ہم بات کریں تو ہمیں آپ encourage کریں encourage کریں کس چیز پہ courses کروا رہے ہیں تو صرف کیوں ایک بیوٹیشن بنے اور کیوں خالی بوتیک چنائیں why not IT why not the women we showed who are flying fighter jets why not the women who are taking up challenges she spoke about the challenge only woman ambassador sitting here muslim and she served in iraq which is the most troubled country in the world she took up the challenge it's all about taking challenges you are no less you are no less the point is کہ ہم جب تک challenges نہیں لیں گے وہ challenge لے کے کہاں سے چلیں راولا کو تائف بندر کہاں سے انہوں نے بتایا تعلیم حاصل کی کیا کب سورت انگریزی بول رہے کی وہ اور یہاں پیا کے کیا ان کی knowledge اور انہوں نے کوٹ کیا کیا ہم کسی سے کم ہے ہیں کم بتائیں ہی آپ کی آواز کیوں confidence yes you know this is what we want جو سوچ سکتی ہیں وہ کر سکتی ہیں جو سوچ سکتی ہیں وہ تسخیر کر سکتی ہیں جو سوچ سکتی ہیں وہ پاس سکتی ہیں you are as good you are rather better because your multi-taskers they are not آپ گھر چلا سکتے ہیں تو بتائیں so the point is کہ دیکھیں آپ سب جو ہیں میں آپ سے یہ کہوں گی کہ tolerance وزاوی من ہمارا ادارہ صرف خواتین کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم مردوں کی رسپیکٹ کریں اور وہ ہماری رسپیکٹ کریں ہمیں سپیس دیں ہمیں سپیس دیں اتنی سپیس دیں اور فورس نہ کریں کسی چیز کے اوپر عزت کے ساتھ کام کریں میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں بہت مختلف طرح کی کیسز آتے ہیں جہاں پہ مائے فیملی میں جو بلوز کر دوں لیکن اس فیر سے نکلیں بھی آتے ہیں بھی آتے ہیں بھی آتے ہیں آپ آئیں آپ کو ٹرائی فارس بائی وڈ سے کسی کو ریکمین کریں اور جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جو چپ کر رہی ہو دو مہینے میں فیصلہ ہوتا ہے لیں آن لائن بھی فائل کر سکتے ہیں ٹو مانس کے اندر یو بل گیٹ جسٹس آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں ٹیکس میسیجز ہیں سوشل میڈیا میسیجز ہیں فیس بک میسیجز ہیں سیو دیں ان کو ڈیلیٹ نہ کریں اگر آپ کو کوئی کرتا ہے اب مرد حضرات تو ہیں تھوڑے یہ انہوں نے بڑی سازش کی ہے کہ وہ کیا بیلنس و بیٹر لگتی ہے مگر بیلنس ہے نہیں جس کو ہم نے سینسٹائز کرنے کہ وہ تھوڑا ان کو خوف دلائیں کہ صبح صبح آپ جو میسیج بھیلتے ہیں گوڈ مورننگ اللہ کے با برکت نام سے آج کا دن بہت اچھا ہے گزرے سو دیکھ ہیرسمنٹ آپ سب کو جو میرے بھائی ادھر کھڑے میں بسکر آرہے ہیں یہ سب کو یہ جان لے کہ انوانٹڈ میسیجز اور کوئی اس کو جواب نہیں دے رہا یا اس کو سنگ کر رہا ہے دیکھ کم انڈر ہیرسمنٹ ٹھیک ہے نا سو اگر آپ کو یوں کوئی سٹاک کر رہا ہے کوئی اس قسم کی چیزیں آپ کو بھیج رہا ہے اور آپ کے پاس وہ ایویڈنس ہے تو ہم نے ایسی ایسے کیسز پہ سزا سنا دی لی ہے you have precedence سو نوپڈی can انوانٹڈلی سٹاک یوں اور سینڈ یوں میسیجز واتس اپ فیس بک انسٹا واتیور سورس آف میڈیم is that is no اچھا اگر آپ نہیں چاہتی ہیں تو خیر that's all that's another thing secondly جی اس کے علاوہ آپ اگر کوئی آپ کو آفس میں یا ورک پلیس پہ حیرس کرتا ہے and not necessarily کہ a boss can not be harassed we have got complaints جہاں پہ پیانز اپنے آفس میں اپنی ڈائریکٹرز کو حیرس کر رہے تھے messages بھیج رہے تھے and عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے تھے تو it's not it's a state of mind it's sickness basically تو آپ کو کسی اوپر والے کی بھی اور نیچے والے کی بھی غیر جو ہے acceptable قسم کی unacceptable جو روائیں ہیں ان کو accept کرنے کی کوئی ضرورت نہیں you work with your dignity no intimidation ہمارے اس سے بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں sexual harassment now people understand that sexual harassment is only with touch touch of the body no it is much more it's your mental harassment also intimidation اگر آپ ایک کام کی جگہ پہ uncomfortable ہیں آپ کو کوئی کہہ رہے چلو میرے ساتھ ذرا لنچ پہ تو چلو یا چاہ پینے چلوگی so that comes under harassment چلو میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں that you should know and the girls sitting at the back the younger lot you should know your rights it's about time and go spread the word we are on facebook we are on twitter for all of you you are on the social media now so FOSPA کو follow کریں twitter پہ facebook پہ آپ کو ہماری ساری judgments بھی ملیں گی ہماری activities بھی ملیں گی how we can help you you'll find a very easy way to reach us out and help your friends also now evidence or witness کا جو کام ہے وہ بڑی ایک sensitive thin line سہیل سہل سب سنے جو bosses ہوتے یا جو لوگ اسے evidence اور witness جو ہے وہ بڑی ایک thin line ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ کو بلا کے کوئی کہ رہا بھی لنچ پہ چلو کی یا آتے وی یوں مہات لگا دیا تو کیمرے usually تو appreciate کریں کہ آپ کی workplace پہ سب جگہ کیمرہ ہیں go with the time now they are not very expensive you should have cc tv everywhere but جہاں پہ نہیں ہے کمروں کے انظر یا اس جگہ پہ اور کوئی ایسے بات تک come out and share it with your calling کہ اس نے مجھے یہ بات کی ہے آپ evidence بنائیں اگر آپ کے پاس کوئی solid proof نہیں ہے ایک دفعہ آپ نے benefit of doubt دے لیکن اس میں بہتری ہے کہ آپ evidence کے ساتھ آئیں witness کے ساتھ آئیں کیونکہ آپ کا witness create ہو جات کہ آپ کے ساتھ کسی نے اس قسم کی گفتگو کیا اور آپ اس گفتگو کو نہیں پسند کریں اور آپ نے ہر تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کی چھوٹی اورگنیزیشن ہے یا بڑی اورگنیزیشن ہے ہم کوڈ آف کنڈاکٹ بھی لائیں ابھی آپ کو دیں گے ہم فلایرز بھی لائیں آپ سب کے لیے تاکہ آپ کو پتاؤ کہ آپ کے ادارے کے اندر کوڈ آف کانڈاکٹ اگر نہ لگاؤ تو ہم ایک لاکھ روپیہ فائن کر سکتے ہم سیلیبریٹ کر رہے آج اس لیے آج ہم کسی کو فائن نہیں کر سو وہ کوڈ آف کانڈاکٹ ہے وہ آپ اپنے ادارے میں لگائیں گی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے اچھا نا فوسپا is not only for women it is مرد بھی ہمارے پاس کمپلینٹ لاسکتے اگر کوئی ہماری بہت بہادر خواتین ہیں جو مردوں کو چھیڑ دے تو مرد بھی کمپلینٹ لاسکتے عورت عورت کے خلاف اور مرد مرد کے خلاف جی سو بیسیکلی یہ چاروں کے اس کے اوپر آتے اور ایویل ٹرانس جنڈرز کم آور اور ان کو بھی بھرک آپ پرچنیٹیز دے آپ لوگ ایک ہماری زندگیوں میں ایسا پہلو ہے جس کو ہمیں شائع ہوئی نہیں کرنا چاہیے ان کو بھی ہمیں اپنے ساتھ انکلوڈ کرنا چاہیے تو یہ ہماری فوسپا کی چند باتیں جو بہت سارے لوگوں کو اور آپ سب کام کرنے خواتین ہیں آپ دینے خواتین ہیں تو اس میں مرد بھی آپ کے امپلوئیز ہیں عورتیں بھی ہیں وہاں سے جو لوگ آگے جاتے ہیں اور ہماری جتنی خواتین بیٹھیں یہ سب انڈسٹریلیس بنیں یہ بڑے بزنس کریں اور ان کو آپ لوگ امپاور کریں جیسے آپ لوگ اپنے لیے جو آپ 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 ان کو بھی انسٹیویز کریں جو بھی بیٹھیں بیٹھیں جو بیٹھیں مست خانجلیت مام خدیجہ یہ اسکلنسی سبیشلی ہر سن مستفا وستان دیر ویٹھیں ویٹھیں لیے سپورت دیویم ویٹھیں بیٹھیں بیٹھیں ویٹھیں بیٹھیں ریخ ری بھیں veh جا ویٹھیں بھائیں خانجلی سبیشلی بیٹھیں خانجم عgam لیست ویٹھ etc خانج ویٹھیں and celebrate all the world so with that I would like to thank you all and just remember a word, what is it called yes so please follow us, reach us, you don't need to have to suffer through any intimidation, harassment anything, all we demand remember, respect makamekar purvakar makamekar purvakar, so with that thank you all, thank you so much